رب کو یاد کرنے اللہ 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 وہ سڑک تک ہاتھ اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھانے اللہ اللہ دونوں ہاتھ آشد اللہ اللہ سردے پہ کے خسر دعا کی تھی سردے کے رواہ حسین یادی وقی ویلیلی وہ فیر کی تھی چھر کے نیزے دیگن تو تفہر بھو کی رب دی زہران ریلال صدا کی تھی تیڑا انجھ نماز زیادہ دردہ جو مولا حسین عباد دیگن حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا جو دی جو جو جہاں جمکے حسین حسین روشنی دانا جو دی جان جو جہاں جمکے حسین حسین روشنی دانا سخابتہ جس تو خیر مدد حسین ایسے سخی دانا حسین ایسے سخی دانا جو دی جو جہاں جمکے حسین 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 روشن دانا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا جو دی جو جو جہاں حسین حسین روشن دانا شیزید باہی دی بیت جج اور قبول کر دا عجیب بلے قبول کرتا ہے عجیب بلے حسین زہرہ حلال سوارا حسین زہرہ حلال سوارا حسین خون علی دانائے حسین خون علی دانائے جیدی جب جو جہان جب جو جہان پر حسین روشنی درائیں حسین مولا حسین مولا حسین مولا جیدی جو جہان جب جو جہان پر حسین روشنی درائیں نشان دنیا جو بٹ گیا ہے رسید صدیان زمر گیا ہے رسید صدیان زمر گیا ہے حسین کا ناچے اچھ بھی زندہ ہے حسین کا ناچے اچھ بھی زندہ ہے حسین خود زندگی جنائے حسین خود زندگی جنائے جدی چمک تو جہان چپک ہے حسین کو سے روشنی دنائے حسین مولا کے حسین مولا کے حسین مولا کے خود زندگی چمک تو جہان چپک ہے حسین کو سے روشنی دنائے نزار کی تے جوان پھت کر خدا جی مرضی چیسر چکا ہے اے خدا جی مرضی جسر چکا ہے حسین رب دی جزا جنا ہے حسین رب دی جزا جنا ہے حسین تے بندگی جنا ہے حسین تے بندگی جنا ہے جی جی جو تو جہان جنا ہے حسین مولا بے حسین مولا حسین مولا جی جی جو تو جہان چلا ہے حسین رب دی جنگی جنا ہے میں پتر ایفر بل تقید کیے جی میں رفورن ہوا سے آئی سوہر فارو جی تی جو رب دا سوہر فارو جی تی جو رب دا حسین رب دی جنگی جنا ہے حسین رب دی جنا ہے حسین حسین روشنی دنا سخابتاں جس تو خیر منگن حسین ایسے سخی تنائے حسین ایسے سخی تنائے جی تی جم کر دو جہان چلا ہے حسین ایسے روشنی دنا حسین محلق حسین محلق حسین محلق حسین محلق حسین محلق جو دو جہان بچبک حسین روشنی دلائیں سخاوتا جس تو خیر مدد جو دو جہان بچبک حسین روشنی دلائیں حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا الحمدلللہ بالعالمین السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفاتوں نے دعوتی رہی ہیں یہ جہان کیا چیز ہے لہو کلم دے رہی ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ارکربلا کے بعد یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ حوسِ عاظم نظرِ کرم خدارا ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہزاروں کا ایک جمع غفیر ہے ارسو میں میں رب سے ہی دعا فرماتوں اے اللہ میرے پاس اسی کو بھی جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز پہ آتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں جو ویلچیر پہ ہیں سٹریچر پہ ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہیں اور دنیا کی جدید ترین علاج سے مایوس ہو چکے ہیں اور ہمت و حوصلہ ہارے ہوئے بیٹے ہیں لیکن میرا رب فرماتا ہے میرے بندے تجھ سے میں بہت پیار کرتا ہوں تجھ سے میں بہت راضی ہوں اور میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں کہ تیری مہربان ماں ماں کا پیار بہت بڑا پیار ہوتا ہے تیری مہربان ماں سے میں ستدر کونہ زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں کبھی تو مایوس نہ ہوتا میری رحمتوں سے میرے قرب سے میری مہربانیوں سے اور جب انسان اپنے رب کو دل سے یاد فرماتا ہے کہتا ہے اللہ میں دنیا کی تمام چیزوں کو عزمات چکا ہوں اب تو ہی کرم کر دے تو ہی مہربانی کر دے میری حمد میرا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے تو رب فرم نے اٹھے ہوئے ہاتھ ان گرتے ہوئے آنسوں کی لاج رکھ کر ایسا وسیلہ بناتا ہے کہ انسان کی اکل وہاں کام نہیں کرتی جہاں سے اس پر کرم اور مہربانی ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کی اس پیر میں سلاختار پہاڑوں اوچھے پہاڑوں کے اندر ایک نئی دنیا بس رہی ہے ایک نئی دنیا کے اندر بس رہی ہے آتے ہوئے راستے میں محسوس تو ایسے آپ کو ہوگا کہ کتنا ویران راستہ ہے کتنا نیرہ ہے لیکن جو ہی صوفی و زفا حضرت قبل عالم پیر مسجد پر سرکار رحمت اللہ علیہ کے تحضیح پہ پہنچیں تو چہروں پہ خوشی آگئی رانکے آگئے سکون آگیا نہ جانے کیوں سکون آگیا وجہ یہ ہے حدیث کا محفوم ہے کہ جہاں اللہ والے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ذکر خدا کرتے رہتے ہیں تو وہ زمین محشر تک ان کی جدائی میں روتی رہتی ہے کہتی اللہ تیرے نیک بندے تھے اور مجھ پہ بیٹھ کے تیرا ذکر کرتے تھے اور ان کے لئے دوائیں کرتے رہتی ہے اور جہاں بدل ہو بیٹھ کے ظلم ہو ستم کرتے رہتے ہیں قیامت تکوں کے لئے بدوا رہتی ہے اے اللہ یہ شخص ظالم تھا تیرا شکر ہے کہ میرے سے اس کی جان چھوائی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ والوں نے اللہ کا ذکر کیا اور اس ذکر کی بدل ہو جو بھی اس دہلیز پہ آیا رم نے اسے شفاہ دا فرمائی آپ دیکھ سکتے ہیں صوفیہ و صفاہ حضرت کبلہ عالم پیر مسجد فرسرکار رحمت اللہ علیہ کے درو دیوار کے اندر سے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی آواز آ رہی ہے وجہ کیا ہے یہ دنیا اس وقت ویران ہوتی ہے جب انسان دنیا کی حد تک مدود ہوتا ہے جب دنیا سے نکل کر اللہ کی رضاق کی خاطر اللہ کی مہرمانی کی خاطر اللہ کی طرف چلنے کے لیے چند تک راستہ افتیار کرتا ہے تو پھر وہ ویرانیوں میں نہیں وہ حقیقتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے صوفیہ و صفاہ حضرت کبلہ عالم پیر مسجد فرسرکار کو اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے چودہ سال بھی چکے ہیں لیکن چودہ سال کے بعد بھی قرآن کے وہ چھمک وہ دھمک اسی لیے موجود ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دو چیزوں کو بہت زیادہ اپنایا ایک خدا کا ذکر کو بہت اپنے سینے میں اپنایا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کی اور اس خدمت کا بدلہ یہ ملا کہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے اس دہلیز کے اندر وہ شفائیں وہ کرم وہ بیربانیاں رکھی ہیں جہاں بھی چلے جاؤ یہ کرم اور یہ بیربانیاں نہیں ملتی بات یہ ہے بات تو وہ ہے جس کو عقل بھی تسلیم کریں اور عشق بھی تسلیم کریں اب عقل کیسے آپ دیکھتے ہیں رات کا ہنیرہ ہے ہنیری رات چاہیئے میں آخری پیغام دیکھے دم کر رہا ہنیرہ رات ہے آپ جہاں دیکھتے ہیں آپ کو ہنیرہ محسوس ہوتا ہے لیکن دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنیرہ میں اجالے کے لیے روشنیاں نظر آتی ہیں اور انسانی عقل آنکھ کام کرتی ہے ہاں ہمیں دوسرے کے چہرے کو پیچان سکتے ہیں ہم راستے کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تاریخ رات میں یہ جو روشنہ ہیوں ہیں انہوں نے شراغہ کی ہے ہنیرے کو ختم کر ڈالا ہے اسی طرح جب انسان مایوس ہو جاتا ہے زندگی کے اندر ایک ہنیرہ چھا جاتا ہے اس کے زندگی کے اندر ایک سکون ختم ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اسی ہنیرے کو روشن کرنے کے لیے انسان اپنے دل کے اندر ندامت کرتا ہے کہتے ہیں اللہ میں ساری زندگی دنیا داروں میں آیا میرے دل کے اندر دنیا بسا کرتی تھی اے اللہ آج دوسری میں تیرا کرم اور تیری مہربانی مانتا ہوں میری خطاؤں کو نہ دیکھ اپنے کرم اور اپنی مہربانیوں کو دیکھ اور اسی کرم اور اسی مہربانیوں کا سکتے سے مجھے معاف فرما دے یقین کریں کوئی مراد ہو تو پوری ہو جاتی ہے کوئی مرض ہو تو شفا ہو جاتی ہے میں دیکھ رہا اگر میرے قریب میں ایک جوان کڑا ہے اور خوبصورت بات جو آپ کی سماعتوں کی نظر میرے پاس آیا بلکل لاچار بیمار پڑا ہوا بیر چیئر پہ آنکھوں میں بالکل جسم بالکل لاغر ہوا کمزور ہوا میں نے اسے پوچھا کہ اسے ایک تکلیف کیا ہے اسے درد کیا ہے اس کا مسئلہ ہے کیا تو وہ کہنے لگا کہ سرکار میرے جسم کے اندر ایٹی ایڈ پرسن اٹھاسی پرسن بلڈ کینسر پھیل گیا ہے اور بارہ پرسن باقی رہا گیا ہے میں ڈاکٹروں سے لاعلاج ہو گیا ہوں ایک مسئل میں نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا میں نے کہا اللہ یہ جوان ہے یہ اللہ کے بندے کے پاس آیا ہے اور تو کبھی کسی کو مایوس لٹاتا نہیں تیری شانِ قریبی اتنی بڑی ہے کہ مایوس تو کسی کو لٹاتا نہیں میں نے کہا بات یہ ہے اللہ جس اللہ نے تجھے یہاں بیجا ہے وہی اللہ تجھے یہاں سے شفاہ دیکھ رہے گا جب میں نے اسے دم کیا ہے صرف یہ لوگ کہتے ہیں اتنے دور بیٹھے ہوئے کتنا فیصلہ ہے سینگون فٹ کا فیصلہ ہے اور کتنی نگاہوں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جت دور و نزدی کی بات نہیں کیونکہ میرے مرشد حضورِ وہ سپاہ فرماتے ہیں کہ گمان والا شخص خالی اللہ والوں کی نظر سے گزر جائے تو اس پہ کرم ہی کرم ہو جاتا ہے اور بد گمان شخص میشر تک قربتیں درویش میں کھڑا رہے تو خالی کا خالی جاتا ہے گمان کیا ہے گمان آپ کا اعقید اور آپ کی محبت ہے آپ کی جتنی سچی نیت ہے یاد رکھیں کائنات کے سارے کام انسان کی نیت سے ہوتی ہیں جب تک اس کی نیت اب مسال دیتی ہے اگر دروارِ علیہ گلاوڑا شریف آنے کی آپ کو نیت ہی نہیں دی تو آپ کیسے آسکتے ہیں پہلے آپ نے ارادہ بنایا اپنی نیت کی کہ ہم نے دروار جانا ہے پھر اس راستے پر آپ چلے پھر آپ دروار پہنچے ہم آتے ہیں اللہ والوں کے پاس لیکن کاش اس شیطان کی بات سن لیتے ہیں نیتوں کے اندر فطور رکھتے ہیں دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں پھر فوقوں سے کیا فائدہ ہوگا اگر ارادہ سچا ہو جائے نیت سچی ہو جائے تو ہزاروں میل بھی دور بندہ بیٹھا ہو جہاں سے اسے فوق لگے گی رب اس کو وہاں شفاہ تھا فرمائی تھا اس لیے ہماری نیت کے بات نیت پر اس لیے میں کہنا ہوں میں اکثر قیزہ رہتا ہوں میرے سارے خطابات میں میں کہتا ہوں کہ ٹام ٹوٹ جائے تو بندہ پہنچ سکتا ہے لیکن نیت ٹوٹ جائے تو بندہ نہیں پہنچ سکتا اس لیے نیت کا اور نیت کیا ہے نیت کو حب سے بنتی ہے اصل سے نہیں بنتی دیکھنے سے نہیں اگلیوں اٹھانے سے نہیں بنتی بلکہ دل کوئی چکانے سے بنتی ہے میں دیکھا اسے تو میں نے کہا بیٹا اس طرح کرو سات دم کرا لو اور سات دموں کے بعد میرا رب آپ کوئی شفاہ کا فرما دے گا یہ بات کہی پس اس کی یہ بات کہنی تھی کہ ایک بار جان میں جان آگئی یقین میں یقین آگیا زندگی مسکرانے لگی اور کہنے لگا انشاءاللہ پہلہ میری نیت ہے کہ اللہ نے مجھے اسی دروازے سے شفاہ اطاف فرما نہیں ہے جب سات دم پورے ہوئے سات کیا تیسرے دم پورے ہوئے طبیعت اس کی تھی کوئی جب پورے سات دم کرانے کے بعد میرے پاس پہنچا 38% گلڈ کینسر تھا کاش بہت خوبصورت طریقے سے کہانی سناتے ہو لیکن مجھے دوری حاضر کی کوئی حقیقت بھی تو سناو کچھ لا کر تو دکھاؤ سمانہ کہانی سنانے میں مسروف ہے اور ہم لوگ کہانی سننے میں مسروف ہیں فلانے بزرگوں نے ایسے کیا تھا کیا کائنات میں رحمتیں ہڑ گئی ہیں آج بھی خدا کا کرم اسی طرح پرستا ہے اسی طرح اپنے بندوں پر محرمان ہوتا ہے لیکن ہم نے لفظ میں چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے صرف اپنے لفظوں کے اندر خوبصورتی پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مطمئن کیا جاتا ہے بات یہ ہے لوگ نفسیاتی نہیں لوگ بیمار ہیں ان کا علاج کیا ہے یہ دنیا کی جدید ترین ڈاکٹروں سے لا علاج ہو چکے اپنے خدا کے ذکر سے مصطفیٰ کریم سے کے قرآن سے ان کو شفاہ لے کر دی نہیں ہے جب اسے ساہ دم کرائے تو آج وہ مجھے مسکراتا ہوا ملا آپ کے سامنے بھی اور کہنے لگا یہ میری رپورٹ ہے میرے جسم کے اندر کوئی بلیڈ کے نظر نہیں ہنڈر پرزن میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی درد ہو تکلیف نہیں ہے کل تک موت کی آگوش میں بیٹا ہوا تھا آج زندگی مسکراتے ہوئے مزے لے رہی ہے یہ روتی ہے خدا والوں کے پاس آنے کی وجہ اگر بلیڈ کینسر جیسی موزی مرد لفظ زیادہ نہیں بیان کرتا ہوں بیماریوں میں سب سے خطرناک مرد جو ہے وہ کینسر کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے کینسر کی خدا بچائے مضور کی کلمہ پڑھنے والے کو جب سن لیتا ہے آدھی جاند وہاں ہی چلی جاتی ہے اگر یہاں سے بیٹھا ہوا یہاں سے اسے پھوک لگے سینگرو پھوٹ پہ بندہ سر پہ ہاتھ رکھے تو جسم سے کینسر ہٹ جاتا ہے تو کیا بندہ خدا کسی کو بھوک ہمارے تو اسے شیطان جنات جر جاتوں چھوڑ کے باہ نہیں جاتے ہیں بات یہ ہے صرف اتنی بات جو ہمیں سمجھائے گے نہ یہ کمال کسی جندر مندر میں ہے نہ یہ کمال کسی کہانی اور قاوت میں ہے اگر یہ کمال ہے تو خدا کے ذکر میں ہے اور حضور کی محبت میں ہے اس لیے ہمیں ہم جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سینوں میں ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ ڈالتے ہیں آج اس کی پہلے والی رپورٹ یہ بتاتی ہے 88% تھا یہ 88% کینسر تھا اور آج کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جسم کے اندر کینسر جیسی کوئی مرضی نہیں ہے بتائیے اب یہ بتا رہی ہے کہ جسم کے اندر کوئی مرض نہیں ہے اگر کینسر جیسی موزی مرض لوگ کہتے ہیں جدید دور ہے جدید باتیں کریں پہلے دم ہوا کرتا تھا لوگوں کو علاج کا بتا نہیں تھا تجھے تھا میں بتا دوں گا تو میرے ساتھ چلیں گلینڈ کے اندر جو انشاءاللہ تاریخ ساتھ عالمی شہدہ ایک رفلا کانفرنس ہے اس میں دیکھ تجھے دکھاتا ہوں کتنے ہزار لوگ جو قرآن سے لا علاج ہیں میرے مصطفیٰ کریم میں قرآن سے ٹھیک ہو جائیں گے نارے تکمیر دولہ ہاتھ کھا کے نارے تکمیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حادری حسینیت حسینیت نارے غنسیہ میں دکھا دیتا ہوں تو پاکستان کی بات نہ کر تو یوکی یورپ پر امریکہ کی بات کر جہاں تیرا جدید ترین علاج ختم ہوتا ہے جسے علاج ڈوکٹر کہتے ہیں تیری زندگی کی لیمٹ جو ہے وہ دو مہینے یا چار مہینے رہ چکی ہے آ میں بتاؤں وہاں سے زندگی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اللہ والوں کی بھوک سے شروع ہوتی ہے اس لیے میں نے پانچ کروڑ انسانوں کو دیکھا ہے اور پانچ کروڑ انسانوں کو دیکھنے کے باوجود یہ بات نہیں کی کہ یہ میری کمال ہے یہ میرے خدا کا کرم ہے اور حضور کی رحمت ہے حضور کی محبت ہے اس لیے آپ انہی محبتوں میں بیٹے ہوئے اگر یہ جسم کی بیماریوں کو اس طرح دھو سکتے ہیں تو روح کبھی کوئی مہلا آیا تو مرکز روحانیت ہے روح کی بھی شفاپ آ کے یہاں سے چرا جائے گا اپنی نیت اپنے ارادے مخت کی کیا بات ہے مخت کو کیا کرتے اگر یہ شخص مخت کو دیکھتا ہوتا کہ بھی ساڑھے دس مانے کیا ہو چکے ہیں تو زندگی کتنا گزارتا بات یہ ہے جتنا دیر اللہ والوں کے پاس بیٹے ہو سبر اور محبت سے یاد رکھو یہ کوئی گڑی بھی آپ کی ضائع نہیں جائے گی ہر گڑی کے بدلے اللہ یا تو روحانی شفایت دے گا یہ جسمانی شفایت آن پرمائے گا یہ اپنے دلوں دماغ کے اندر رکھ لیں لیکن جب انسان برطن بھر کے چلتا ہے نا خالی برطن کو کچھ بھی نہیں ہوتا آتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا جب برطن بھر کے بیٹھتا ہے نا چلتا ہے تو پھر بڑی ایتیات کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ قدم کو بڑا سوال بڑا ہولے ہولے چلنا پڑتا ہے وجہ کیا ہے کہ اس پرے ہوئے برطن بھر کوشش کرتا ہے شیطان کی جو رحمت اور کرم کا یہ برطن درے دلیج سے بھر کے لائے اسے اسے گھرا دوں اس لیے جب جاتی ہو تو جس نیت اور جس ارادے سے آئے ہو اسی نیت اور اسی ارادے سے آپ واپس چاہو گے یقین کرو شفاہ آپ کی نصروں تک پھیل جائے گی کرم آپ کی نصروں تک پھیل جاؤ گے تو کوئی بات نہیں جتنا وقت بھی گزارا ہے کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں گزارا وہاں تو ذکر خدا اور ذکر مصطفی سنتے رہے اللہ کی تعریفی سنتے رہے اللہ کریم مزور کے صدقے سے تمام عمد مسلموں پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی کریں انشاءاللہ تعالیخ میں ایک بار پھر یاد کرنے کے لئے حسین ابن علی کو سلاہ پیش کرنے کے لئے انشاءاللہ تعالیخ انتیس تاریخ و بروز ہفتے کو انشاءاللہ پریڈ فورڈ میں شودائی کرولا کانفرنس ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیخ خصوصی تب بھی ہوگا دوا بھی ہوگی اور مقام حسین میری استطاعت نہیں ان کے کرم سے بھیان بھی ہوگا اللہ کریم حسین کے صدقے سے سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے سب پہ راضی ہو جائے اور تمام دور و نزدی جہاں بھی کوئی یبید ربارِ علیہ پرہوڑا شریف کی حدود میں بیٹھا ہوا ہے صوفی بسفہ حضرت انکہ بن عالم پیر مسجد بسرکار کے مذار کی زیارت کر رہا ہے اللہ کریم اس کی روحانی مرضو کو بھی دور فرمائے اور جسمانی مرضو میں بھی شفایت آفہ فرمائے اسی نیت اسی ارادے سے جا کے بلکل تیار ہوگی یہی شفا یہی کرم یہی بیربانیوں کا وقت آنے والا ہے اتنی سفر اتنی منظر تیہ کرنے کے بعد یہی نتیجہ یہی غم نہ کرو یاد رکو غم نہ کرو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں غم مرض کا نہ کرو غم نیت کا کرو اگر نیت اچھی ہے تو کتنی بڑی بھی مرض ہے آپ یہاں سے خالی نہیں ہیں تو اگر نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کو سر کا درد وہ بھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ نیتوں کے اندر میرا رب بستا ہے میرا رب فرمادہ ہے میں قرار زمین اور آسمان میں کہیں نہیں سمادہ لیکن میں مومن کے وستے قلب کے اندر سما جاتا ہوں اس لیے دل کی صاف صاف پرتن میں صاف ہی ڈالا جا کرتا ہے اللہ کریم ہمارے دلوں کے اندر سے حسد نہ دالے اور یاد رکھو ان کہانیوں سے بچو ان ساری چیزوں سے بچو ان کہانیوں سے اس لیے بچو کہ کہانی اب سننانے کا وقت نہیں آیا ہے اب مسلمان کو کہانی سننانے کا وقت نہیں آیا ہے اگر انگریز نے ہمارے قرآن سے دنیا کی آرے چیز اجاب کر دی ہر طریقے کا علاج ہر طریقے کی سائنس علاج کر دی اور رب نے جن کے سینوں میں اتارا ہوا ہے اگر وہ اسے مایوس رہے تو بڑی کبزوری ہے کیوں نہ ہم ان کے سر پہ چڑھ کے بولیں یہ تو اللہ نے امین آمد آف رہا تھا یہ تو حضور کی امت پہ انام دا اس لیے اپنے دل میں یہ یاد رکھیں آپ سب سے آلہ ہیں سب سے اچھے اس لیے اچھے کہ آپ حضور کا قلمہ پڑھنے والے ہیں امیر اور غریب کی بات نہیں یہ میری بڑی پتے کی بات ہے کائنات کا سالہ سفر امیر ہو یا غریب ہو ایک ہی راستہ جاتا ہے وہ قبر کا راستہ جاتا ہے نہ امیر قبر سے باہر ہے اور نہ غریب قبر سے باہر ہے لیکن مزہ دب ہے جب قبر کے دیچے چلا جائے اور پھر تیسرے سوال پہ چہرہ مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو جائے وہ پھر مادشاوں کا بادشاہ رہا اس لیے یہ دنیا کیا مادشاہیت پھر محشر کے بعد بھی اللہ نے اس پہ کرم کر دیا جس نے تیسرے سوال پہ وزور کے چہرے کی زیارت فرمائے اللہ قریب ان جیتی آنکھوں سے اس جیتے جسم سے اپنے گھر کا بھی دیدار فرمائے وزور کے سب سے امت کا بھی دیدار فرمائے اور قبر میں وزور کا دیدار فرمائے اور محشر میں وزور کی شفاہ تنسی فرمائے اللہ تمام امتوں میں مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربالی فرمائے انشاءاللہ اگلی جمعہ چار تاریخ انشاءاللہ میں یہاں ہی موجود مرکزی درواری علیہ بلاڑا شریفی موجود ہو آپ نے جس لوگ بندے رہنا ہے تو پھر وہ اگلی چمرات کو یہاں پشریف لائے بس میری جتنی سانسیں میری جتنی زندگی ہے وہ مخلوق خدا پر خرچ ہو جائے حضور کی محبت میں خرچ ہو جائے حسین پاک کی تعریف کرتے کرتے خرچ ہو جائے صحابہ کرام کی عثمت بیان کرتے کرتے خرچ ہو جائے اور یہاں اللہ کا عدم کرتے کرتے خرچ ہو جائے یہی سامان ہے جو ہم نے محشر کی طرف لے جانا ہے وہ کہتے ہیں لوئی لوئی پرلے بھانڈا یہ گڑیے تو پرنا شام بھئی پھر شام محمد در جانی لوگ ڈرنا جوانی میں عدم کے واسطے سامان تیار کریں اور پھر مسافر شک ہوئی کیونکہ جانا دون ہوتا ہے اس لیے آج سفر کرو یقین کریں وہ منزل پہ پہنچ ہوگے تو بڑا سکون محسوس ہوگا وہ لوگوں کے آج لوگوں کے مزار کیوں چمکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی دنیا کے ساتھ نہیں لگائی انہوں نے اپنی دو اپنے رن کے ساتھ لگائی لگی اس لیے یہ بڑا کرم ہے بڑی میروادی ہے پیچھ چھلہ دلہ دم کا ٹائم شروع ہونے والا ہے کہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ جائے تاکہ بیٹھنے سے بیٹھ کر آرام سے دم کروا سکتا ہے اور اگر نہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑا رہے جائے وہاں ہی اس سے دم ہوگا آپ کو خادم نے ترطیب سے بتا دیا ہے تین دم ہوگے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر اس کے پاس ساتھ جو مریض ہیں ان کو دوسرا دم ہوگا یا کوئی جہاں درد انتقلیف ہے وہاں ہاتھ رکھیں گے دوسرا دم ہوگا اور تیسے دم کے لیے جو بھی چیز آپ نے لائی ہے اس کو دم ہوگا اور دم کے بعد انشاءاللہ درہ خصوصی دعا ہوگی اور دعا کے بعد انشاءاللہ ملقات ہوگی میں نے بھی جانا ہے میں نے بھی سفر کرنا ہے لیکن زندگی کا سفر نہیں کہ اپنی ذات تک مطلب ہے سفر وہی زندگی ہے جو کسی کی ذات میں منسلک ہے کسی کے لیے کیا جائے سفر زندگی کا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور انسانیت میں چلا گیا ہے یہ سفر کامیابی کا سفر ہے یہ کشی کا سفر ہے اپنی آنکھوں کو سکون تو دے کر عرشق سو سکتا ہے بزا تب ہے تو جاگے اور کوئی سو جائے بزا تب ہے تو بھوک کٹے اور کوئی کھا جائے یہ مزا ہے یہ زندگی ہے باقی تو زندگی کچھ زندگی ہی نہیں کہ خود کو سکون میں ڈالو بس اللہ پہلا اور وہ سکون آج دھوڑی سی تقلیف اٹھاؤ وہ کہتے ہیں نا دامنے تو اکل میں یہ خوبی ہے یہ پاون تو ہو سکتا ہے لیکن دپا لنگ نہیں سکتا در اگیار پہ ہاتھ اڑتا نہیں ہے اگر یہ ہاتھ اڑتا ہے تو بارگاہ رب عزت اڑتا ہے کہ اللہ بیماروں کو شفاہ دے دے اور جو مشکل میں پسیر ہوئے اللہ ان کی مشکل کو آسان فرما دے ابھی انچاناللہ دلہ دلہ دلگا سلطھرہ شروع ہونے والا ہے اور دن کے بعد وہ منظر روحانی جو صوفیہ بہت صفاہ حضرتِ قبلِ عالم پیر مسنجھ و سرکان کی تحلیج پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر اس منظر کے اندر آپ داخل ہونے چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر داخل ہونے چاہتے ہیں اگر کوئی روح کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے روحانی رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس روحانی رشتے کے لیے نہ زبان کا ہے نہ کہنے کا ہے بس دل کی بات ہے اگر آپ کا یہ دل مانتا ہے یہ خدا والے ہیں اللہ کے بندے ہیں اور ان سے وہ رشتہ قائم کریں جو مجھے میشر میں کام آئے گا جس سندت کو میشر تک ساتھ سے لے گی اگر کوئی دربارے علیہ اپلاوڑا شریف سے بس سلسلائے حضورِ غوثِ پاک بیعت ہونا چاہتا ہے یا موریت ہونا چاہتا ہے تو بس وہ اکلمے کے لیے اپنا دایا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ وہ اس کے بعد دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے یہ ہاتھ اوچھا کر کے آپ کھڑا کریں گے اور ہماری نسبت حضورِ غوثِ پاک سے ہے یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غوثِ آزم نظرِ گرم خدارہ عشقِ ذرکار کی ایک شمہ دل میں جلائے رکھنا بہت مرنے کے لاحد میں بھی اجالہ ہوگا محرم کا موہینہ ہمیں یہ بتا چکا ہے کہ بے یار و مددگار زخموں سے برا ہوا حسین ننے جبی نے رب کے سامنے جھکا کر یہ ثابت کر دیا اور مرض اور تکلیف اور دکھ سے پہلے رب کی عبادت ضروری ہے رب کے سامنے جھکنا ضروری ہے اس لئے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جائرِ رحمت پہ درود و سلام پڑھیں اللہ آپ کی دنیا آخرت دھانو درست فرمائے اور تمام محمد مسلمہ پر اپنا خصوصی گرام اور مہربانی فرمائے جہاں بھی آپ بیٹھیں بس اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ دم کا سلسلہ شروع ہو جائیں ایک آس ہر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں وہ دام بڑی تعداد میں آگے تشریف دیائیں جو بیٹھ کے تاکہ دم میں جتنی جگہ مل سکتی ہے تاکہ اس خصوصی دم میں شامل ہو جائیں آپ نیچے حال میں بھی ہے جہاں کہیں بھی ہے کسی جگہ بھی موجود ہے آپ اپنے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس خصوصی دم میں شامل ہو جائیں دم میں شامل ہو جائیں اپنے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیں جی موسیقی اب دوسرے دم کے لیے جہاں دردہ تقریب ہے حال میں جو بیٹھے ہوئے مریض ہیں یہ خصوصی دموں کے لیے ہو رہا ہے ان کے قریب کے رفاقہ جو ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ ان کو بھی خصوصی دم ہو جائے اب تیسے دم کے لیے پانی تصویر کوئی چیز آپ نے دم کروانے کی یہ صلاحی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے اوپر کیجئے اوپر کیجئے اوپر کیجئے ابھی دعا کیلئے تیار ہو جائیں دعا ہے رب کعویٰ سے اللہ پیماروں کو شفا دے دیں پریشان حلوں کی پریشانی دور فرما دیں اے اللہ جو مراد دے گئے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے سب سے مراد کو پورا فرما دیں دعا ہے رب کعویٰ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو ہمانے زباں بے لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ اور قبر میں اس ترکارے دو عالم کی زیارت نصیح فرما دیں اے اللہ تمام اموت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور قریبانی فرما دیں اے اللہ پاکستان بھی اپنا خصوصی کرم اور قریبانی فرما دیں اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے حسد اور بغض کو نکال کر عشق مصطفیٰ کہا دیں اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہتر بنا دیں ہماری سوچ ایک اور ہماری فتر اے دوسرے کے لیے بہتر فرما دیں اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے غرور نکال کر اپنے کرم سے آجی بازے متقبری اور غرور تیری ذات ہے آجز بندے کی ذات ہوتی ہے ابھی جو جو حاجر دل میں رکھیں میری آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین